سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونیپن 24 کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے کیونکہ ہریانہ سرکار اور کندر سرکار مل کر کنڈلی مانیسر پلول ایکسپریس وے کے ساتھ ساتھ ریلوے کوریڈور بنا رہی ہے اور اس کے لیے بھومی ادھگرینڈ کا کاریہ زوروں پر ہے لیکن کسان سرکار کے خلاف اس لیے موچہ کھولے ہوئے ہیں کیونکہ کسان سرکار سے کلیکٹر ریٹ سے دو گناہ معاوضہ دینے کی مانگ کر رہے ہیں اور لیکن سرکار کے ایم پی کو نیشنل ہائیوے کا درجہ نہیں دے رہی وہیں کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو کئی ایم پی کو نیشنل ہائیوے کا درجہ دیا جائے اور پھر کلیکٹر ریٹ سے ان کو دو گناہ معاوضہ دیا جائے وہیں ساساتھ دوہزار تیرہ بھومی ادھگرینڈ کانون کے تحت سرکار کو کلیکٹر ریٹ سے چار گناہ معاوضہ کسانوں کو دینا چاہیے کسانوں نے ایک بار پھر سپشت کیا ہے کہ اگر سرکار نے ان کی مانگیں نہیں مانی تو وہ ریلوے کوریڈور کا نرمان نہیں ہونے دیں گے سرکار ہم کافی ٹیم سے بیٹھے ڈیڈ مینہ ہو گیا ہمارے کو پیپلی ٹول پہ کسانوں میں بیٹھے جو ہمارا موازہ ہم تو گناہ کہہ رہے ہیں سرکار کا جب تک نہیں کرے گی جب تک مارا ہوئی کہ اپنے لے گا ہماری شرائن لوگ جب تک نہیں بیٹھے ہیں اور ٹول پہ ہمارا دھنا تو چلتا ہی رہے گا جب تک سرکار ہمارے کو چار گناہ کسی دیکھاری سے کسی نیتا سے بات ہوئی ہو اس کو لے کر کی موازہ بڑھایا جائے گا یا نہیں بڑھایا جائے گا ڈیسی سے لے گا جم تک سب تولی کئی بار نے دو تو تین بات تین تین بار ہو دی تک وہ یہ کہہ رہے کہ آپ کی مانگیں تو ٹھیک ہیں پھر ٹھیک ہے تو سرکار مانتی کیوں نہیں ہمارے کو یہ بتاؤ جب ڈیسی دیکھار یہ کہیں کہ آپ اپنی جہے ٹھیک ہو اور آپ کی مانگیں ٹھیک ہیں آپ ٹھیک مانگ رہے کو گلت مانگ نہیں آپ کی چار طرف سے گر لیا جب تک ہمارے مانگیں نہیں ہوں گی جب تک اس نے یہاں نہیں آؤں گے ہم اٹھیں گے نیا چاہیے ہمارا آجا جو چکال آجا جو پرشو آجاو یہیں رہیں گے رہی بات دھنے کی چار گناہ جو ہمارا نہیں ہوگا کسان لوگا ریل کوئیڈور میں جب ایک سے ڈیڑھ سال سے جو اریانوہ ریلوے اور بیٹل کوریڈور کے لیے جمین ادیگریت کی جا رہی ہے اس کے مواؤجے کے لیے پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے ہم آندولن لڑ رہے ہیں کبھی پنچائتوں کے ماتھیم سے کبھی درنوں کے ماتھیم سے کبھی بھوکڑ داڑ کے ماتھیم سے کبھی کسی ان میں ماتھیم سے لیکن سرکار کی کان پہ جون تک نہیں نیرینگری ہے ہم نے بھوکڑ داڑ بھی کر لی درنے بھی دے لیے پنچائت بھی کر لی سارے کام کر لیے لیکن یہ سرکار پورے طریقے سے کورپوریٹ اور کمپنیوں کی گولام سرکار ہے اس کو کسانوں کی کوئی بھی اس کو چندہ نہیں ہے یہ ساری جمین کسانوں کی چھین کے کورپوریٹ گرانوں کو دینا چاہتے ہیں یہاں پہ روجانہ سروے ہو رہے ہیں ہم نے یہ سپسٹ کر دیا جب تک کمپ کو نیشنل آئیوے کا درجہ دے کے جمینوں کا کلیکٹ ریٹ دگنا نہیں کیا جائے گا جب تک دو آزار تیرہ کے بھومی دیگران کانون کے انسوار چار گنا مواؤجہ نہیں دیا جائے گا تب تک ایک انچ بھی ریلوے لائن نہیں بچھنے دی جائے گی سرکار چاہے پورے اریانہ کی فورس بلالے جب تک باتیں پوری نہیں ہوں گی جب تک مانگیں نہیں بانی جائیں گی تب تک کاندولن جاری رہے گا آج یہاں پہ ٹریکٹر مارک کے جریے کھر کودہ ایس ڈی ایم آفیس کے باہر یہاں پہ ٹریکٹروں کے ساتھ کسانوں نے ایس ڈی ایم آفیس کا گہراؤ کیا ہے اور بڑے دکھی بات ہے بڑے شرم کی بات ہے مکھہ منتری جو کہتے ہیں کہ ایماندار سرکار جو وہ نعرہ دیتے ہیں کہ جنتا کی تیشی سرکار کہاں کی جنتا کی تیشی ہے یہ تو بے ایمان سرکار ہے اس خٹل سرکار نے بے ایمانی کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اور ایک بات اور ہم آپ کے مادیم سے کہنا چاہتے ہیں جو سوڑا جنوری سے ہمارا سرسہ میں بھی دھرنا چل رہا ہے ہمارے ایک بجرگ سوطنطرتہ سینانی پریوار سے چھے دنوں سے عام رنمشن پہ بیٹھے تھے سرسہ ڈی سی آفیس کے سامنے آج صبح چار وزے ان کو پولیس نے جورج بردستی کر کے اٹھا لیا ان کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ کرا دیا ہم ان سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو ترند سے ترند ریا کیا جائے درنا ستھلپے میں بیجے نہیں تو پورے اریانہ میں پھر ہم سخت کاروائی کرنے کے لیے مجبور ہوں گے آج یہاں بیٹھ کے چنطن کریں گے ویچار چرچہ کریں گے اور اندولن لگاتار بڑھتا جائے گا جب تک مانگے پوری نہیں ہوگی ایک بینچ ریلوے لائن نہیں بچھنے دیں گے سرکار کیا رہی تھی کہ 2022 تک ہم کسانوگی آئی دوگنی کرتے ہیں بھائی کسانوگی تو آتمتیا دوگنی ہوگی کسانوگی کوئی آئی دوگنی نہیں ہوئی کسانوگی آتمتیا دوگنی کرنے آکامی سرکار نے کیا ہے آپ کوئی بھی ڈاٹا اٹھا کے دیکھ لیو پہلے 3 سال 2015-2017 میں تو ان نسی آر بی نے کسانوگی آتمتیا کے آگڑے چھاپنے ہی بند کر دیئے وہ کیوں کرے کیونکہ ان کے کارکال میں کسانوگی آتمتیا بڑھ گئی تھی تو اس کو چھپانے کے لیے بند کرے تو پورے طریقے سے کورپورٹی دیشری سرکار ہے یہاں پہ ایک بڑا پونجی پتی گوٹم اڈانی جس کے خلاف انتراشتری سنسطانوں نے ہرجی وارے کے بے ایمانے کے پروف لاکے رکھ دیئے جو دو نمبر کا امیر ہوتا تھا دنیا میں آج وہ تیسویں نمبر سے بھی باہر جا چکا ہے پورے دیش کے عام لوگوں کی دس لاکھ کروڑ کی سمپتی گوٹم اڈانی نے سواہا کر دی